ایسی جگہ پہ انویسٹ کرنے کے بعد آپ صرف اور صرف پریشان ہی رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں رمان علی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مکان شاپ کا یوٹیوب چینل ناظرین آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ جو نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز اُبھر کر سامنے آ رہے ہیں ان میں انویسمنٹ کرچے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے ناظرین نو سی اور یہ سب معاملات تو ہم پہلے اپنی ویڈیوز میں کور کر چکے ہیں لیکن آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کی رینج کے حوالے سے کہ آپ لوگ کتنی انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں کی کتنی استطاعت ہے انویسمنٹ کرنے کی اور آپ کو کس طرح سے اپنے جو بھی بجٹ وغیرہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے انویسمنٹ کرنی ہے ناظرین آج کل یہ ہو رہا ہے کہ کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیز آپ کو بتاتی ہیں کہ پلوٹ کی قیمت اتنے روپے ہے لیکن بعد میں ڈیویلپمنٹ چارجز، ٹرانسور چارجز اور مختلف چارجز ملا کر وہ قیمت آپ کی رینج سے باہر چلی جاتی ہے جس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف پروپرٹی خریدنے کے بعد پریشان ہی رکھتے ہیں تو ناظرین اگر آپ کسی بھی پروپرٹی میں انویسٹ کرنا جا رہے ہیں تو آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ لوگ فوری قبضہ آپ کو دے رہے ہیں اور اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ کوئی ہیڈن چارجز یا دیویلپمنٹ چارجز یا مینٹیننس چارجز ایسے نہ ہوں جو آپ نے سوچے نہ ہوں اور آپ کے بجٹ سے باہر جا رہے ہیں بہت زیادہ دفعہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ کچھ ہیڈن چارجز ہوتے ہیں مینٹیننس چارجز ہوتے ہیں دیویلپمنٹ چارجز ہوتے ہیں یا فائل ٹرانسور کے چارجز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو فلوٹ خریدتے وقت ہو یا آپ پروپٹی خریدتے وقت تو معلوم نہیں ہوتے لیکن جب آپ انویسمنٹ کرنے کے بارے میں سوچ لیتے ہیں اور ساری چیزیں کنفرم کر لیتے ہیں تو پھر وہ چیزیں سامنے آتی ہیں اور آپ کا جو بجٹ ہے وہ اپسٹ ہو جاتا ہے اور آپ کو مختلف پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ایسی پروپٹی لے کر پھر آپ پریشان ہی رہتے ہیں تنازیم یہ تھی ایک چھوٹی سی ٹپ پروپٹی انویسمنٹ کے حوالے سے اگر آپ مزید ایسی ٹپس جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کیجئے مجھے دیجئے زیادہ تلاحبیر